اسلام علیکم ناظرین جیکی نیوز پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا میزبان شمیم بٹ ہم اسی سپارٹ پہ موجود ہے یہ جگرپورا ہندوارہ کا علاقہ ہے جہاں پہ دو بجے کے قریب پانچ لڑکیاں جو ہے وہ اس پانی میں ڈوب گئے اس کے بعد یہاں کے جو ہے یوتھ نوجوان ہے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہاں اس کو اس کیو کیا اس کے بعد ان کو کپارا سب ڈسک ہسٹال ریفر کیا گئے ہیں اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دو کے حالت جو ہے بلکل جو ہے دو کے حالت خطرے سے باہر ہے اور تین کے حالت ابھی جو ہے تشفیشناک ہے ہم اسی سپارٹ پہ موجود ہے کچھ لوگ بھی اس کے بعد انہوں پہ پروٹسٹ بھی کیا ہے پروٹسٹی جو ہے نیشنل ہائیوے روڈ سری نگر کفارا جو روڈ ہے وہ انہیں ایک گھنٹے کے لیے بند کیا اس کے بعد جو نائبتہ سلدار درگ مولا ہے وہ یہاں پہ پہنچے یقین دہانی کے بعد لوگوں کا ساتھ تو یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو نالا ہے نالے جو پورو نالا ہے تو یہ بند ہونا چاہیے یہاں پہ الیگل مائنگ اگر یہاں پہ مائننگ بھی جب ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے بیس پٹ یا پنچاس پٹ جو ہے بڑے بڑے گھڑے ہو چکے اس کے بعد یہاں اس سے پہلے بھی یہاں پہ بہت بار جو یہاں پہ تقریباً فروری میں ایک واقع ہوئی ایک ڈریور کی موت یہاں پہ واقع ہوئی ہے بہت شر finalmente یہاں پہلم ہے اجیے کیوں آج آپ پراتش کر رہا ہے کیا ہوا یہاں پہ سر جیسیک آپ اس ٹائم دیکھ رہو ہے یہاں پہ اس سپارٹ پہ ہم موجود ہے جہاں پہ یہ واقعہ ابھی ایک گھنٹے یا دو گھنٹے پہلے واقع ہوا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ پانچ لڑکیاں بلکل ڈوب گئی جو یہ عوام کو پتا چلا کہ یہاں پہ پانچ لڑکیاں ڈوب گئی تو اس کے فورن بعد ہم نے نیشنل ہائیوے بلکل کلوز کیا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ درگمولا کا ایڈیشنل تحصیل در صاحب اور وہاں کے لوکل پولیس بھی آگئی سر جنہوں نے ہمیں یکین دیاری دی کہ ہم اس کی جانچ کر لیں گے مگر کہنے میں تو سر بہت کچھ آتے کرنے میں کچھ نہیں آتا ہے ہر کوئی پینسو کے اوپر بکا ہوا ہے اس سے پہلے جب ہم نے شکایت درش کی ہے تو حتمولا چوکی کپلی جو یہاں پہ پوچھی تھی اس نے صرف چائی پی اور جوز پی لی بس جوز پی کے وہ سر پھر واپس ہو گئے ناظرین اس پارٹ پہ ہم موجود ہیں جہاں پہ دو بجے کے قریب جو جو حدسہ یہاں پہ پیش آئے پانچ لڑکیوں جو ہے اس پانی میں ڈوب چکے یہ نالے پورو جو ہے میرا کیمرہ میں آپ کو تھوڑا سا کیمرہ پین کر کے دکھائیں گے یہ وہی نالہ ہے اسی اس پارٹ پہ ہم موجود ہیں ہماری ہر وقت تھی ہی کوشی رہی تھی چاہیے چھوٹی خبر ہو بڑی خبر ہو جس طرح پہلے ہی بھی ہم نے ایک بات جو ہے فروری میں یہاں پہ ہوا تھا ایک ڈریور کی موت ہوئی ہے اس وقت یہ مردی صحیح ہے یہ طمیشہ نہیں ہے یہ مردی صحیح ہے ہنوارا دا cebہ ہوتا ہوتا دی سی یہ مردی صحیح ہے خپڑہ ڈی سی بوئیوہی بوئیوہی کتھ بوئیوہی ہن ملتخ صح häگے بیان جانا جی میں آپ کو دویتو ہوں یہاں پر پہلے نیشنل ہائیوے یہاں پہ کلوز کیا تھا بند کیا تھا اس کے بعد جو ہے نائبتہ سلطار کے یہ ہے یقین جہانی پہ انہیں روڈ کو کھولا یہ جگرپورا کے لوگ ہیں یہ اس لئے پروٹس یہاں پہ کر رہے ہیں ان کا صاحب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسے نالے پہرو جو ہے یہاں پہ illegal mining ہو رہی ہے یہاں پہ اگر ان کو ڈائی فٹ مائننگ کریں یہاں پہ تقریب 20 فٹ 30 فٹ انہیں مائننگ کے دو بجے آج جمعہ کا دن تھا لوگ نماز پڑھنے گئے تھے دو بجے کے قریب جو یہاں پہ حجسہ پیش آیا کہ پانچ لڑکی جو یہاں پہ کچھ کپڑے دھو رہے تھے جو یہ کہنا ہے کہ وہ یہاں پہ نہ رہی تھی اس کے بیعت جو ہے اسی نالے میں وہ دو آپ دیکھ رہے ہیں میرے کیمرہ میں تھوڑا ویجوال میں دکھائیں گے کس طرح کی یہاں پہ illegal mining ہو رہی ہے دن جو ہے دن ہم بات کریں دن بھر یہاں پہ نہیں کرتے رات شام دیت کرتے زلہ انتظامیہ کو ہم LG صاحب اور ڈیس صاحب سے اپیل کرتے کہ ان ٹھیک دروں کے خلاف ان ملاجموں کے خلاف سکت سکت کاروائی ہونی چاہیے جی طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں پہ مائننگ اینڈرال جی کی لا پروائی کی وجہ سے وہ جو ہے جس طرح سرسپسونی کی لوٹ بڑے پائی مانے پہ اس طرح یہاں پہ سینڈ محفیہ کا ایک جو ہے یہاں پہ بن گیا ہے کہ جس طرح یہاں پہ اگنم اس وقت موجود ہے جس طرح میں نے بتایا کہ اس وقت موجود ہے اسی سپارٹ پہ جو آگے یہاں میں جو پھل ہے اس پھل کو بھی آپ خطرہ ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب نیچے سے یہاں پہ الیگل مائننگ کر رہی ہے تو لوگوں کو بھی اس حوال سے بھی کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حدسہ دو بجے کے قریب پیش آیا اس کے بعد جب آس پاس کے علاقے میں یہ خبر پھیل گی تو تب ان نے یہاں پہ نیشنل ہائیوے کا روڈ بھی بند کیا اس کے بعد یہاں پہ ان پانچ لڑکیوں کو نکالا اس کے بعد یہاں پہ کپارہ سب جس طرح ہستوال ان کو ریفر کیا گیا ہے کیا کہیں گے ہماری صرف آخری یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو نالا ہے بلکل ہینڈ تو ہینڈ ہو چاہیے جیسی بھی ہو کچھ بھی ہو پر یہ صرف سیز ہونا چاہیے نہ ہینڈ نہ جیسی بھی بلکل ہماری چاہتے ہیں کہ یہ بلکل سیز ہونا چاہیے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا اس کے اگر آپ یہ کہو کہ اس کے لیے ذمیوار لوگ کون ہے اس کے ذمیوار صرف مائننگ اور زالجی لوگ ہیں اور ہاتھ مالا کی پلیچوں کی جیسی بھی ہو کچھ اور مقامی لوگ بھی ہیں میرے ساتھ ان سے بھی بات کرنے کوشک کریں محمد اشترکتا ہے محمد اشترکتا ہے ایسا یہ نال از گا سیز گا سن نہ ہینڈ لوڈ تنے چاہیے جیسی بھی ضرورت بائکیشن ہے ساڈک تنے چاہیے خراب گمز آشواریہ پرابل میں ہے تو ان موجود چاہیے بس ڈیشی سو بس اپیل کریں کہ اس نالی کو سیز کر دو نہ ہینڈ چاہیے نہ ہمیں جیسی بھی کہیں جو دو بتے کے کریب جو واقعی ہم پیسے ہیں پانچ لڑکوں کی اس پانی میں ڈوب گئی کیسا یہ مسئل ہوگی جو جیسی بھی لگائی تھے انہوں نے گڑے بنایا یہاں پہ وہ کبڑے دو رہے تھے انہوں نے چار لڑکیں ہیں تھی یہاں پہ انہوں نے کبڑے ساپ کرنے کے لیے وہاں پہ ڈالا تو نالے میں چلے گئی اور آنسپارڈ میں یہاں ہی تھا تو میں نے چھلانگ لگائی اور بچائی ان کو چار لڑکیں ہیں سر ابھی ان کی حالت کیا ہے ابھی ابھی حالت ان کی نار ملی ہے تو بے ہوش پڑی ہے پتہ نہیں ابھی کیا حالت ہے ہم یہاں ہی بیٹیں شکریہ ناظرین یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے تین لڑکیوں کی حالت ابھی سٹیبل ہے دو کے ابھی حالت جو ہے جو ہے یہ کہہ رہے کہ ابھی ان کا جو ہے ابھی ہوش نہیں آیا وہ ابھی جو ہے ان کو سرائے میں نے کہا کہ ان کو ریفر بھی کیا گیا ہے سب تشک ہستوال کا پورا اب جلہ انتی زمیہ اور ال جی صاحب سے یہ لوگ یہی گزارش کہتے ہیں اس نالے پر بین لگنا چاہیے اگر یہاں پہ مائننگ ہونی چاہیے وہ صرف ڈائی فٹ ہونی چاہیے ایس پر رول ایس پر شروع ہونی چاہیے جو یہاں پہ جو ہے بیس پٹ تیس پٹ گھڑے بناتے ہیں ان ٹھیک دروں کے خلاف ان ملاجموں کے خلاف جو یہاں پہ چاہیے جی سائبار ہیں یا کوئی ان کا دیکھ رہا ہے جو مائننگ انزال جی کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی اس چیز کا سنگیدہ دینا چاہیے ان ملاجموں کے خلاف کاروائی بھی ہونی چاہیے جو یہاں پہ الیگل مائننگ جو ہے بڑے پائمانے پہ یہاں پہ ان نے شروع کی ہے آج یہ اس کی بات نہیں ہے نالے ماور کی بات کریں گے نالے پورو کی بات کریں گے نالے ماور کی بات کریں گے تو اس میں تقریم پانچ چھ سال میں پانچ جانے چلی گی اسی کارن سے جب انسان کو پتا ہی نہیں چلتا ہے گھڑے کتنے بڑے ہیں جب گھڑے وہاں پہ پ بڑے بڑے گھڑے ہوئے اب اس نالے پورو کی بات کریں گے یہاں پہ بھی ایسی حالت ہے اس سال میں یہ دوسری دوسرا واقعہ ہے پہلے ایک ڈریور کی موت ہوگی اسی کارن سے جب وہ ٹپ پر پار کر رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا وہاں پہ کتنا گھڑا بڑا تھا تو اس کارن سے اس کی جان چلی گی تھی آج چلو ہم شکر اللہ کا شکر کریں گے کہ پانچ لڑکیوں کی جان آج بج گی یہاں کے نو جوانوں کا ہم داد دیں گے ان نے کس طرح کی نماز کا ٹائم تھا جمعہ کا دن تھا سارے لوگ نماز پڑھنے گئے تھے پھر اس کے بیعت بھی جو یہاں کے لوکل جو نوجوان ہیں انہوں نے ان پانچ لڑکیوں کی یہاں پہ رسکیو کیا اس کے بیعت ان کو جو ہے کپارہ سب ڈشک ہسٹال لیا گیا ہے وہاں پہ ان کو علاج موجہ چل رہا ہے ابھی دو کے حالت جو ہے تشویشناک ہے تین کے حالت بلکل ٹھیک ہے اس کے بیعت یہاں کے جگرپورا کے لوگوں نے نیشنل ہائیوے پہ زبردست اتجاز کیا پروٹش کیا پھر اس کے بیعت جو وہاں مقامی پلیس چوکی ہے ان کے یقین دہانی پہ اور نائب تحصیل دار کی یقین دہانی پہ اگر ہم بات کریں گے یہ جو تحصیل آپ کو ہنوارا بھی آتا ہے ایڈشنل ڈیو ایڈرپٹی کمیشنر ہم ان سے بھی گزارش کریں گے اور ڈی سی صاحب سے ایل جی صاحب سے گزارش کریں گے ان ملاجموں کے خلاف جو یہاں پہ یہ کرنے ہی دیتے ہیں اگر ڈائی فٹ ان کو ماننگ کرنے ہے تو بیس پٹ یا پچاس پٹ وہ کیسے کرتے ہیں ان ملاج ملاجموں کے خلاف سکت سکت کاروائی ہونی چاہیے آپ دیکھتے رہے جے کے نیوز پوائنٹ